اسلام علیکم ویلکم ان میں کچن گرم مسالہ پورڈر کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کس طرح سے اپنے کھانوں کو ٹیسٹ فل بننا سکتے ہیں اس مسالے سے مسالوں کو روز کیسے کرنا ہے اور لاسٹ میں مسالے میں کیا چیزیں ایڈ کروں گی جس سے اور ٹیسٹ فل ہو جائے گا کوئی بھی پائنٹ مسٹ نہیں کرنا لاسٹ تک دیشنا ہے ریسپی کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کیا ہے کونٹیٹی آپ نے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں جو کونٹیٹی آپ کو بتا دوں گی ایک مہینے کے لیے آپ کے لیے انف ہوگا دیر چمچ سابود دھنیا چار دارچینی کے ٹکڑے ایک چمچ لونگ ایک چمچ سابود کالی مرچ بادیان کے پھول تین تین عدد تیز پاتھ ایڈ کیے ہیں ایک چائفل شامل کیا ہے چھے بڑی لائچی شامل کر دی ہیں پین میں ڈال کے سارے مسالوں کو روز کر لیجیے گا روز کرنے سے فرائے کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے مسالوں کا وہ نکل کے آتا ہے خوشبو بہت پیاری آتی ہے تمام مسالوں کا اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے جو یہ خول تھا نا جائفل کا وہ نکال کے فرائے کیا تھا جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ ہی ایڈ کیا تھا تاکہ وہ آسانی سے پیس بھی جاتا ہے گرینڈر میں جب گرینڈ کریں تو مشکل نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ نے یہ سارے مسالے گرینڈر میں ڈال کر دو سے تین دفعہ گرینڈر چلائیں گے کیونکہ یہ تھوڑے ثابت ہوتے ہیں تو گرینڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں مینز کہ آپ نے صحیح پورڈر بنانا ہے اس کا یہ میں نے دو سے تین دفعہ گرینڈ کر لیا تھا تاکہ اچھا سا پورڈر فرم دیکھیں آج جو کہ اس میں صحیح مسالے گرینڈ ہو چکے ہیں اس کو بول میں نکال لیجے گا آپ اور آخر میں جائے گا ایک چمچ بھر کر اچار گوش کا مسالہ جو فیکٹ میں بزار سے مل جاتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے مسالوں کے ساتھ اس طرح سے گرم مسالہ ضرور بنا کے رکھئے گا hope you like this thanks for watching and Allah فیس